پاکستانیوں کی انڈین بھاوی سانیا مرزا اپنے ہی فیصلے پر پچھتانے لگی 35 سالہ سانیا مرزا نے کھیل سے الہدگی کا اعلان تو کر دیا تھا مگر اب وہ افسردہ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا شاویز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تینسٹار سانیا مرزا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کھیل سے ریٹائمنٹ کا اعلان کافی جلد بازی میں کیا اور اب مجھے اس بات کا پچتاوہ ہو رہا ہے میں پورا سال مکمل طور پر کھیل کے لیے موجود ہوں میں واقعی یہ نہیں سوچنا چاہتی کہ سال کے آخر میں کیا ہوگا 35 سالہ سانیا مرزا نے اپنے گھٹنے کے درد اور 3 سالہ بیٹے کو مدنظر رکھتے ہوئے کھیل چھوڑنے کا اعلان کیا تھا میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے سانیا مرزا کا کہنا تھا کہ میں بس اپنا کھیل پیش کرتی ہوں اور ہر میچ میں ریٹائمنٹ کے بارے میں نہیں سوچتی میں صرف جیتنے کے لیے کھیلتی ہوں سانیا مرزا کا کہنا تھا کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے کھیل چھوڑنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے اور اب مجھے پچتاوہ ہو رہا ہے کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کا کہنا تھا کہ جب تک میں بھی کھیلتی رہوں گی میری کوشش ہوگی کہ ہر میچ میں فتح حاصل کروں ہر وقت میرے ذہن میں ریٹائمنٹ سوار نہیں ہوتی انڈین ٹینس سٹار کا مزید کہنا تھا کہ ہار اور جیت تو کھیل کا حصہ ہے لیکن مجھے کھیلنا اچھا لگتا ہے میں سو افیصد پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہوں یہ کبھی نہیں سوچتی کہ اگر ہار گئی تو کیا ہوگا سانیہ مرزا نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم اب جواب دے رہا ہے آج میری گھٹنے میں بہت درد ہو رہا ہے اب لگتا ہے کہ میں بوڑی ہو رہی ہوں کچھ روز قبل ہی پینتیس سالہ سانیہ مرزا نے اپنے بینلک مامی کریئر کو الویدہ کہنے کا اندیا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرا انیس سالہ سفر اب دو ہزار بائیس میں ختم ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اچھا میں اب نہیں کھیلوں گی مجھے لگتا ہے کہ اب میں تیزی سے صحت جاب نہیں ہو سکتی کیونکہ میری عمر بڑھ رہی ہے ان کے مطابق میں نے اپنے تین سالہ بیٹے کی صحت کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے کیونکہ میں اس کے ساتھ بہت سفر کرتی ہوں سانیہ مرزا نے کہا کہ مجھے اپنا ٹینس کریئر ختم ہونے پر کچھ خاص خوشی نہیں ہے دنیا کی سابق دبلز نمبر ون ٹینس کھیلاری سانیہ مرزا چھ مرتبہ گرانڈ سلام ٹائٹل جیت چکی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس سیزن کے اختتام تک کھیلنا چاہتی ہیں لیکن آگے یہ مشکل ہوگا کیونکہ وہ اپنی جسمانی تکلیف کے باعث اپنے کھیل کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں سانیہ کے مطابق وہ کھیلاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہ بھی ہیں اور اب ایک ماہ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کی خوابوں کو پورا کرنے کا وقت ہے سانیہ مرزا نے آسٹریلین آپن کے پہلے میچ میں شکست کے بعد ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا لیکن وہ ایون کے کورٹر فائنل تک پہنچنے میں کامیاب رہی لیکن وہ اس میچ میں شکست سے دو چار ہوں اس ناکامی کے ساتھ یہ میچ آسٹریلین آپن میں ان کے کریئر کا آخری میچ ثابت ہوا انہوں نے اپنے کریئر میں آسٹریلین آپن کے دو ڈبلز ٹائٹل جیتنے کا عزاز پایا ہے اس کے علاوہ سانیہ مرزا چھے ایک گرانڈ سلام ٹائٹل بھی جیت چکی ہیں جبکہ وہ وٹ ایک کی ڈبلز رینکنگ میں ٹاپ پر رہے ہیں وہ وٹ ایک کی سنگر رینکنگ میں ٹاپ تیس میں شامل ہونے والی پہلی بھارتی کھلاری تھی وہ پہلی بھارتی خاتون تھی جنہوں نے کوئی گرانڈ سلام جیتا تھا جبکہ وہ ایشین گیمز اور کامن ویلت گیمز میں بھی ڈبلز کے مقابلوں میں میڈلز اور کامیابی آن سمیٹ چکی ہیں انہوں نے ٹینس کے مختلف مقابلوں میں چودہ میڈلز جیتے ہیں جنہوں نے ایشین گیمز میں حاصل کیے گئے سات میڈلز بھی شامل ہیں شوقیہ طور پر کھیل کا آغاز کرنے والی سانیہ مرزا نے دوہزار دو کے ایشین گیمز میں پندرہ سال کی عمر میں اپنا پہلا سینئر ٹائٹل حاصل کیا ان کو ٹینس کے علاوہ ذاتی زندگی میں بھی کافی شہرت ملی جس میں پاکستان شرکی ٹیم کے سابق کپتان شیب ملک سے ان کی شادی بھی شامل ہے ان کا ایک تین سال کا بیٹا ازہان ہے دوہزار انیس میں وہ دو سال کی زچگی کے وقفے کے بعد ٹینس کے عالمی مقابلوں میں واپس آئیں ان کے فیس بک، ٹوٹر اور انسٹرگرام اکاونٹ پر تقریباً دو کرو اور پچاس لاکھ مدہ موجود ہیں اس لئے گلامرس پلئر، کئی ٹی بی کمرشلز اور فوٹو شوٹ میں بھی حصہ لے چکی ہیں سانیا مرزا کامیابیوں کے علاوہ تنازیات میں بھی گری رہتی ہیں ان کو انڈیا میں اپنے لباس اور انڈیا کے پرچپ کی مبجرنہ بے حرمتی کرنے جیسے تنازیات کا سامنا بھی رہا ہے اس کے علاوہ ماضی میں حیدر آباد میں پولس نے ان کے خلاف ایک مسجد میں ایک اشتہار کی اکشبندی کے بعد ان پر دراندازی کا مقدمہ بھی درج کیا تھا جبکہ پاکستانی کرکٹر شریف ملک کو بطور شریک حیات کے انتخاب میں جسے معابلات پٹرول کیے جانے پر سخت ردعمل دینے کی وجہ سے بھی وہ خبروں میں رہیں اور ایک پاکستانی سے شادی کے بعد اکثر ان کی بلوطنی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے